پیارے دوستو اللہ رب العالمین کے محبوب بندے بہت زیادہ شان والے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی دورائے بھی نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کو قربان کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہر خواہش کو مار دیتے ہیں اور یہی اللہ کے ولی کی پہچان بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ لوگ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کو اس کے قریب لانے کا سبب بنتے ہیں لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتے ہیں اور سیدھے راستے پر ہاتھ پکڑ کر چلنے کی تلقین کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اللہ کے انتہائی پریزگار بندوں کی کرامت کا ذکر کیا جائے گا جو پانی کے حوالے سے ہے جسے سن کر یقیناً اللہ کے ولیوں کو ماننے والوں کا دل خوش ہو جائے گا لہٰذا اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو ہمارے انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں اللہ کے ایک ولی کا مزار پانی کے اندر موجود ہے لوگ اس مزار کی زیارت کرنے کے لیے خاص طور پر پانی میں اترتے ہیں اور ان کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ لوگ کشتی کے ذریعے اس مزار تک پہنچتے ہیں لیکن مزار جو کہ پانی کے اندر موجود ہے اس لیے لوگ صرف کشتی میں بیٹھ کر ہی دعا کرتے ہیں اور باپس چلے آتے ہیں یہاں پر حضرت جلال شاہ رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے اور ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے انتہائی قریب تھے جس کی بدولت اللہ نے ان کو یہ شان و مرتبہ عطا کیا ہے جب ان کے مزار پر آ کر ان کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ پاک اس دعا کو فوراً اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرتا ہے بتایا جاتا ہے کہ ان کے مزار کی جگہ پہلے صرف سمندر ہی موجود تھا لیکن اب کیونکہ سمندر کا پانی کم ہو چکا ہے لہٰذا اس سمندر نے ایک دریا کی شکل اختیار کر لی ہے اس کے باوجود بھی دریا کی گہرائی کم نہ ہو سکی اور ان سب کے باوجود بھی اس سمندر کے اندر ان کا مزار موجود ہے آج بھی عقیدت مند ان کے مزار پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں دوستو اللہ کے تمام ولی بڑی شان والے ہوتے ہیں اللہ ان کو بڑے کمالات سے نوازتا ہے جب کوئی ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کو کھالی ہاتھ اور مایوس نہیں لوٹنے دیتا کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں سے راضی ہوتا ہے حضرت جلال شاہ کے حوالے سے لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی مزار کی زیارت کرنے کے لیے صرف مسلمان ہی نہیں ولکہ غیر مسلم بھی بڑے شوق سے آتے ہیں کہ آخر دیکھے تو صحیح پانی کے اندر یعنی دریا کے اندر کوئی مزار کس طرح سے قائم رہ سکتا ہے لیکن جب غیر مسلم اس قرامت کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی حیران رہ جاتے ہیں پیارے دوستو اسی طرح سے ایک اور اللہ کے ولی حاجی علی سرکار کا بھی ذکر اسی حوالے سے ملتا ہے بتایا جاتا ہے کہ جس طرح سے حضرت جلال شاہ کا مزار پانی کے اندر موجود ہے ویسے ہی حاجی علی سرکار کا مزار پانی کے اوپر موجود ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس مزار پر سمندر کی لہرے کبھی بھی نہیں پہنچ پاتی اور یہی اللہ کے نیک لوگوں کا انعام ہے انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے راہ میں قربان کر دی اس کی مخلوق کی اصلاح اور بھلائی کے لیے کام کیا تو اللہ نے پانی کی لہروں کو پاوند کر دیا کہ میرے ان نیک بندوں کی قبروں اور ان کے مزار کو نقصان مت پہنچانا پیارے دوستو اب دیکھئے ایک مزار حضرت جلال شاہ کا ہے جو مکمل طور پر پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے جبکہ دوسری طرف یہ مزار پیر حاجی علی سرکار کا ہے جو سمندر کی سطح پر تو موجود ہے لیکن بکھری ہوئی سمندر کی لہرے بھی اس کا کچھ نہیں بگار سکتی اس لئے اللہ ان مزار پر آنے والوں کی دعاوں کو قبول کرتا ہے اللہ کے نیک بندوں کی درگاہ پر اللہ رب العالمین کا خاص کرم ہوتا ہے حاجی علی سرکار کے متعلق تو یہ آتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی دین اسلام کی خدمت کی جتنا بھی مال آپ کے پاس موجود ہوتا تو اس کو اللہ رب العالمین کی رہا میں خیرات کر دیتے تھے اور یہی اللہ کے ولی کی پہچان ہوتی ہے کہ ان کو دنیا کی دولت سے نہ تو محبت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ لوگ مال اکھٹا کرنے کا لالچ رکھتے ہیں ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں پایا جاتا ہے چنانچہ ان کے پاس جو کچھ بھی اپنے لئے موجود ہو یا جو کچھ بھی انہیں کوئی دے جائے وہ اللہ کی مخلوق پر خرج کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ نیک لوگوں کو بہتی کمالات سے نباستا ہے ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور ان کا احترام پیدا کر دیتا ہے پیارے دوستو یہاں پر گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کہیں سے پانی آنے لگے یا پھر بنیاد یا دیواروں تک پانی پہنچنے لگے تو کچھ ہی عرصے بعد مکان کی دیواریں فٹ جاتی ہیں چھت گرنے کی نوبت آ جاتی ہے اور یہاں تک کہ مکان کے تباہ و برباد ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن ابھی جس طرح سے ذکر کیا گیا کہ حضرت جلال شاہ کا مزار جو پوری طرح سے پانی کے اندر موجود ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کو پانی نے آج تک کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے اور یہ آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے جو کہ یقیناً ایک بہت بڑی کرامت ہے دوسری جانب حاجی علی سرکار کی بھی بڑی کرامت ہے ان کا مزار سمندر کی ستہ پر موجود ہے یعنی اس کی جو بیسمنٹ ہے اور اس کی جو بنیادیں ہیں یہ پانی کے اندر پائی جاتی ہیں لیکن پھر بھی یہ سمندر کی بیگام لہرے اس میں داخل نہیں ہو پاتی اور نہ ہی آج تک اس مزار پر کسی کو نقصان پہنچا ہے یہی تو اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کی کرامت ہوتی ہے جو ان کو دنیا کے دوسرے لوگوں سے الگ کر کے پیش کرتی ہے اور یہی اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ